موسیقی اسلام علیکم ناظرین حضرات میں ہوں علی شہرہ براب دیکھ رہے ہیں تسنیم ڈیوی آزکر ہے سنگیت کی دنیا میں عظیم طبلہ وادک جن کا کوئی سانی نہیں اور حال یہ ہے کہ بس طبلہ الفاظ سنتے ہی ان کا نام ظاہر ہو جاتا ہے بے شک یہاں ظکر ہے زاکر حسین صاحب کا جو ایک عظیم فنکار ہے آج آپ کے پیدائش کا دن ہے اور اس موقع پر آج ہم ظاہر کرنے والے ہیں آپ کی زندگی کا سوانہ دیکھیں ہماری ایک خاص پیشکش آپ فلم ادکار بھی رہے ہیں وہ طبلہ بجانے والے استاد اللہ رکھا کے بڑے بیٹے ہیں انہیں انیس سو اٹھیاسی میں پدم شری اور دوہزار دو میں پدم بھوشن سے نوازا گیا جیسے حکومت ہند نے صدر عبدالقلام نے پیش کیا تھا انہیں انیس سو نبے میں سنگیت ناٹک اکیڈمی اوارڈ سے بھی نوازا گیا جو سنگیت ناٹک اکیڈمی انڈیا کی نیشنل اکیڈمی آف میوزک ڈانس اور ڈراما نے دیا تھا انیس سو ننیانوے میں انہیں یونائٹیڈ اسٹیٹ نیشنل فار دی گئی تھی اور نیشنل ہیریٹیج فیلوسفی سے نوازا گیا جو روایتی فنکاروں اور موسکاروں کو دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے زاخر حسین صاحب نو مارچ انیس سو کیاون کو ماہم یعنی ممبئی کے نواحے علاقے میں ایک پنجابی کھاندان میں پیدا ہوئے حسین طبلے کے ستات اللہ رکھا کہ یہاں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام بیوی بیگم تھا اگرچہ ان کے کھاندانی نام قریشی ہے لیکن زاخر کی قنید حسین رکھی گئی انہوں نے سینٹ میں شرکت کی ماہم میں مائیکل ہائی سکول اور مختصر طور پر سینٹ میں تعلیم حاصل کی زاریر کالج ممبئی حسین ایک بچے ساز تھے ان کے والد نے انہیں تین سال کی عمر سے ہی پخاوت سکھایا ان کے والد اسے تین بجے اٹھاتے تھے اور صبح چھ بجے تک اسے مختلف تعلیس سنا کر آواز سے سکھاتے تھے زاخر صاحب کے والد اللہ رکھا کا تعلق تبلہ وجانے کے پنجاب گھرانے سے روایت سے تھا انہوں نے اپنا پہلا کانسرٹ سات سال کی عمر میں دیا وہ غیرہ سال کی عمر میں سیر کر رہے تھے وہ ستارہ ساز روی شنکر کے ساتھ انیس سو ستر میں امریکہ گئے دورہ مکمل ہونے کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ان کے بجائے وہ اللہ اکبر خان کے ساتھ جانے کے لیے ایریا چلے گئے جنہیں تبلہ بجانے کی ضرورت تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے بین اللہ قومی کیریئر کا آگاز کیا جس میں سال پہلے ایک سو پچاس سے زائد کانسرٹ کے تاریخ شامل ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے کریئر کی شروعات کو لے کر کہ کیسے آپ نہ صرف ہند پر بلکہ دنیا میں اپنے فن سے مشہور اور قابل ہیں تو آئیے رکھ کرتے ہیں آپ کے کریئر کے حوالے پر چھوٹی عمر سے ہی زاخر ہندستانی کلاسکلی موسکی کے تمام سرکردار روشنیوں کے ساتھ آواز اور ساز دونوں پندت روئی شنکر، استاد ولایت خان، استاد علی اقبر خان پندت حری پرسا چورسیا، پندت شیف کمار شرمہ، پندت وی جی جوک سنگھ پندت بھیم سین جوشی، پندت جس راج اور بہت کچھ زاخر اور ان کے والد اللہ رکھا دونوں بین اور قومی مقامات پر تبلہ بجانے کے فن کو مقبول بنانے کے ذمہ دار تھے ان پر پارس فرمانی سے تبلہ بجانے والوں کے نمائش کو بڑھایا جنہیں پہلے اتنی شہرت نہیں ملے تھی زاخر صاحب نے ایک ساتھی کے طور پر اپنے گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سولو ادھاکاری کے ذریعے تبلہ بجانے والوں کی شخصیت پر بہت توجہ مضبول بجانے کروائی زاخر کی منفرد شراختوں میں سے ایک راگ بنانے کے لیے ان کے بیان کا استعمال ہے وہ اسے اپنے پورے بجانے کے درمیان استعمال کرتے ہیں لیکن خاص طور پر دلاوت کے سوال جواب سیکشن کے درمیان جہاں ساس بجانے والا استاد سرور سنتور وغیرہ بجاتا ہے اور تبلہ بجانے والے کے پاس عام طور پر آگے پیچھے سوال جواب ہوتے ہیں اس میں عام طور پر ایک ساتھ چلائے جانے والے نوٹوں کا ایک سیٹ شامل ہوتی ہے جسے تبلہ بجانے والا دوبارہ تیار کرتا ہے زاخر کی مقبولیت ہندوستانی میوزک کانسرٹ میں سامائین کو لانے کے لیے ذمہ دار تھی جو نہ صرف مرکزی آرٹسٹ کو بلکہ معاون تبلہ فنکار کو سننے کے لیے آئے تھے زاخر نے نوجوان تبلہ بجانے والے کو ایک پوری نسل کو متاثر کیا جو پر فارم کرنے کے اور کرتے ہوئے اس کے سر کے اشاروں اور یہاں تک کے اس کے بالوں کے اندر کی نقل کرتے ہوئے پروان چڑھے امریکہ اور یورپ میں کئی ٹور پرفارمنس کے بعد زاخر کی شہرت بین القومی سطح پر فیل گئی انہوں نے ہندوستان اور دنیا بھر کے بہت سے موسکاروں کے ساتھ بھی تعاون کیا اس نے وائلن بھجانے والے ایل شنکر جان میک فالن اور مرندنگم پلیئر رام ناد راغون اور تمام بڑے مشتقبل میں آنے والے اور تمام وہ بہترین ادکاروں کے ساتھ شرکت کی بیس سال بعد شکتی گروپ کا دوسرا ورزن جسے ریمیمبر شکتی کہا جاتا ہے بنایا گیا جس میں زاخر حسین اور شنکر مہادیون شامل تھے دوہزار سولہ میں زاخر حسین ان بہت سے موسکاروں میں شامل تھے جنہیں صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں بین القومی کے حساب سے شرکت کے لیے مدھو کیا تھا ہری داس پچھلے اٹھارہ سالوں سے زاخر صاحب کے تبلہ بنا رہے ہیں ہری داس نے کہا ہے کہ اس نے تبلہ بنانا سیکھا تاکہ وہ خاص طور پر انہیں زاخر کے لیے بنا سکے زاخر نے کہا ہے کہ وہ نجے مخلفوں کا رپورٹ تقریبات یا یادشوں میں نہیں کھیلتے اس کا خیال ہے کہ ایسے پروگراموں میں موسکی نہیں سنی جاتی چاہے جہاں لوگ اجتماعی پینے یا کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں موسکی تقریب کا واحد مقصد ہوتا ہے صرف شروطاؤں کو یعنی کہ سننے والوں کو پوری طرح سے بہترین وہی سب دکھانا جو وہ بجانے والا سوچ رہا ہے نسرین مسنے قبی نے دوہزار سولہ سترہ کے دوران پندرہ انٹرویو ہر ایک تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہنے والا تھا کتاب زاخر حسین اے لائف ان میوزک میں مرتب کیا جو دوہزار اٹھارہ میں شائع ہونی تھی یا کتاب کاری کو زاخر کی زندگی سے لے کر ان کی جوانی ان کی شدید تربیت اور ان کی ایک نامور موسکار کے طور پر شہرت تک پہنچاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کئی طرح سے اپنی بہتری کو ثابت کیا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فلم انڈرسٹری بولی ووڈ میں بھی آپ کئی بار ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کو کبھی بھی کوئی نہیں بھلا سکتا تو فیلال ہماری اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی مجھ دیجئے اجازت ملک اور غیر ملک کے تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہے تصنیم ٹی وی پر اللہ حافظ